بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یومِ استحصالِ کشمیر ہمیں بھارت کے ان یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کی یاد دلاتا ہے جو اس نے پانچ اگست بیس انیس کو مقبوضہ جمعہ کشمیر کے حوالے سے اٹھائے بھارت کے یہ اقدامات اقوامِ متحدہ کی قرار دادو اس کے چارٹر اور انسانی حقوق کے عالمی معاہدوں بالخصوص فورت جنوہ کنونشن سے بلکل متصادم ہیں بین القومی قانون کی روح سے کوئی بھی ایسا قدم جو بھارتی دستور میں قرمین کے ذریعے اٹھائے جائے جمعہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتا پاکستانیوں اور کشمیریوں کے رشتے صدیوں پرانے ہیں ہم تاریخ جغرافیہ اور مذہب کے نہ ٹوٹنے والے بندنوں میں بندے ہیں ہماری خوشیاں اور غم سانجے ہیں لہٰذا اہل پاکستان مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے لا تعلق نہیں رہ سکتے بھارت اور کشمیریوں کے ساتھ ساتھ پاکستان تنازع جمعو کشمیر کا ایک بنیادی فریق ہے اس تنازع میں پاکستان اور کشمیریوں کی مرضی کے برخلاف بھارت کوئی اکترفہ فیصلہ لاغو نہیں کر سکتا آج ملک کے تمام طبقات اور ریاست کے تمام ادارے اپنے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں پاکستان اہرے کشمیر کے حقیقی جذبات کی ترجمانی کرتا رہا ہے اور انشاءاللہ کرتا رہے گا پاکستان کشمیریوں کی سیاسی سفارتی اور اخلاقی امداد اس وقت تک جاری رکھے گا جب تک مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل نہ ہو جائے اگر بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویدار ہے تو اسے جمہور کشمیر کے لوگوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا جمہوری حق دینا چاہیے اسے مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں اور بربریت بند کرنی چاہیے اسے کشمیریوں کے بنیادی حقوق اور ازادیاں لٹا دینی چاہیے اسے تمام کشمیری سیاسی قیدیوں کو رہا کر دینا چاہیے بھارت کو ان تمام غیر قانونی اقترامات کو واپس لے لینا چاہیے پہ پانچ اگرس پیس انیس کے بعد مقبوضہ جمعی و کشمیر میں عبادی کے تناسف اور وہاں کے سیاسی نقشہ کو تبدیل کرنے کے لیے اٹھائے گئے ہیں اسے بین القوامی ذرائع ابلاغ اور انسانی حقوق کے مطور اداروں کو مقبوضہ کشمیر تقرسائی دینی چاہیے تاکہ وہاں جا کر خود صورتحال کا جائزہ لے سکے اور سب سے بڑھ کر اسے سیکیورٹی کاؤنسل کی قراردادوں پر عمل درامت کرنا چاہیے تاکہ اہل جمعی و کشمیر اپنے حق کے خود ارادیت کو استعمال کر سکے بہت شکریہ